یا اللہ هماری قرآن کو مد دے یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ دے تیرے پنجہ تیرے پہا کا واسطہ دے یا اللہ دعا کو قبول فرما مسلمانہ کی حفاظت فرما یا اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تو نے حضرت یوسف کو کنوے میں محبود رکھا اے اللہ تو نے حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹھ میں محبود رکھا اے اللہ اے اللہ مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ ایسے ہی اپنی رحمت سے فلسطین کی تمام مسلمان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ اے اللہ تو رحمان ہے سرزمین فلسطین پر رحم فرما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النا اللہم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدینی والدنیا والاخرہ اے اللہ مسجد اقصا کی حفاظت فرما اے اللہ قبل اے اول کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب امداد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمان بزرگوں کی حفاظت فرما اے رب قدیر رسول اللہ کی نالین کا صدقہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی نگرانی فرما اے رب قدیر فاطمہ کی چادر کا واسطہ فاطمہ کی حیاء کا واسطہ اے اللہ فلسطین کے خواتین اسلام و دختران اسلام کی حفاظت فرمائے اے رب قدیر حیدر کررار کی ظلفقار کا واسطہ فلسطین پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اے پروردگار اے پروردگار حسنین کریمین کا واسطہ فلسطین کی چاروں طرف سے تو حفاظت فرمائے اے پروردگار عالم صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ فلسطین کی حالت کو بہتر سے بہتر بنا دے اے پروردگار عالم فاروق اعظم کی شجاعت کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کو قوت و طاقت اتا فرما دے اے پروردگار عالم عثمان بن افان کی حیاء کا واسطہ فلسطین میں میری ماں اور بہنوں کی عزت و عبروں کی حفاظت فرما دے اے پروردگار مولا علی کی ولایت کا واسطہ فلسطین میں آسمان سے رحمت والی بارش نازل فرما دے اے اللہ اے اللہ صحابی کی صحابہ صحابہ کا صحابیت کا واسطہ رس کے دروازوں کو کشادہ فرما دے اے پروردگار بزرگان دین کا واسطہ فلسطین میں رہنے والوں کو حمت و قوت اتا فرما دے اے اللہ اے اللہ تُو نے حضرت نوح کو توپان کشتی سے محبود رکھا اے اللہ اے اللہ تُو نے حضرت عبراہیم کو آگ سے محبود رکھا اے اللہ تُو نے حضرت اسماعیل کو زباہ ہونے سے محبود رکھا اے اللہ اے اللہ تُو نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے حملے سے محبود رکھا اے اللہ اے اللہ تو نے حضرت یوسف کو کوئے میں محفوظ رکھا اے اللہ تو نے حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا اے اللہ اے اللہ مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ ایسے ہی اپنی رحمت سے فلسطین کی تمام مسلمان کی پریشانی کو دور فرما ان کے دوک اور درد کو دور فرما اے پروردگارِ عالم انہیں اپنی آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما اے پروردگارِ عالم اے اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی مال کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ فلسطین کی اولاد ان کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ پروردگار اے پروردگارِ عالم جتنے شہید ہوئے ہیں ان کی مقبرت فرما جتنے شہید ہوئے ہیں ان کی مقبرت فرما جتنے شہید ہوئے ہیں ان کی مقبرت فرما اے اللہ ان کے گناہیں صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما اے اللہ ان کی خطاؤں کو درگزر فرما اے پروردگار تمام شہیدوں کو حوض کوسر کا پانی پینا نصیب فرما اے اللہ تمام شہدہ کو رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما اے اللہ تمام کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما اے اللہ اے اللہ تو رحمان ہے سرزمین فلسطین پر رحم فرما اے اللہ اے اللہ تو کریم ہے سرزمین فلسطین پر کرم فرما اے پاک پروردگار اعلام تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اے پاک پروردگار اعلام تمام انبیاء کا واسطہ ہے ہماری دعاوں کو قبول و منظر فرما اے پاک پروردگار اعلام تمام رسولوں کا واسطہ ہے ہماری دعا کو قبول و منظر فرما اے پاک پروردگار اعلام اہلِ بیتِ عزام کا واسطہ دیتے ہیں شہدہِ کربلا کا واسطہ دیتے ہیں شہدہِ جنگ و ہنائن کا واسطہ دیتے ہیں اے پروردگار اعلام ہم لوگ جتنی تیری بارگہ میں دعا کو ہاتھ اٹھا ہے اے مولا آج کی ہماری دعا کو ان کی حق میں قبول و منظور فرما قبول و منظور فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک و سلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقین عذاب النار اللہم اوفل للمومنین والممنات والمسلمین والمسلمات الاحیائی منہم الاموات انکا یا ربنا سمیع ان خریب مجیب الدعوات یا اللہ رحمان یا رحمان یا رحمان یا اللہ رحمان یا رحمان یا اللہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہم تمام کی مغفرت فرما یا اللہم تمام کی بخشش فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما عزت و عبرو کی حفاظت فرما سب سے بڑی چیز ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ خبل اول کی حفاظت فرما مسجد اقصہ کی حفاظت فرما یا اللہ رحمان یا رحمان یا اللہ ترحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے یا اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما یا اللہ پنجدنی پاک کے واسطے وسیلے سے یا اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرماؤں یا اللہ جو لوگ روزہ ہیں یا اللہ روزوں کا واسطہ یا اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرماؤں یا اللہ ہم بورے گارے خطاکارہ سیگھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے پنجے تیرے پاکہ واسطہ دیتے ہیں یا اللہ دعا کو قبول فرماؤں مسلمانوں کے حفاظت فرماؤں یا اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرماؤں یا اللہ ہم گنہکارہ ہیں خطاکارہ سیاہ کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ یا اللہ تیرے حبیب کے واسطے وسیلے کو دیکھ یا اللہ تیرے حبیب کے واسطے وسیلے سے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرماؤں یا اللہ مسلمان کی حفاظت فرما جان و مال کی حفاظت فرما ازداد و عبرو کی حفاظت فرما مظلومین کی مدد فرما ظالمان کو نصطنابود کر دے ظالمان کو نصطنابود کر دے یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ غیبی مدد فرما اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيَاءِ وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدہ محمد وعلی سیدہ محمد مارک السلام سبحانہ ربی کا ربی لئی زیادہ ویسیفونہ 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 والحمدللہ رب العالمین